اسلام علیکم ابھی میں نکلی ہوں بھائی کے ساتھ ریڈی ہو کے ہم نے سوچا کہ بھائی کو تھوڑا سا کام تھا جس کے لیے ہم نکلے تھے تو میں بھی ذرا ساتھ گھوم پھراتی ہوں تو بھائی نے کہا چلو ساتھ تمہیں جو ہے نا تھوڑا سا گھما پھراتی لاتا ہوں تو یہ جو ہے نا میں نے بھی سوچا کہ چلیں آپ کو بھی ساتھ ساتھ دکھاتی جاتی ہوں تو یہ جو سب سے پہلی جو چیز میں نے دیکھی وہ یہ گوٹ ٹرانسٹ کے نام سے ایک ٹرین ہے جو کہ کینیڈا کے ڈ کرتی ہے تو آپ اس کی پاپولیٹی کا اندازہ اس سے لگائیں کہ تقریبا سیونٹی میلین رائیڈرز اینوالی اس کو استعمال کر رہے ہیں اور اس نے نائیٹین سکسٹی سیون میں کینیڈا میں اپنا آپریشن سٹارٹ کیا تھا تقریبا سمجھے 53 یارز اس کو گزر چکے ہیں اور یہ بہت سارے ایریاز جو ہے وہ اس میں سے یہ گزرتی ہے لوگوں کو لے کر جاتی ہے اب ہم اس کے بعد جا رہے ہیں جناب یہ جو دیکھ رہے ہیں ائرپورٹ روڈ ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جہاز کھڑے وے نظ نظر بھی آ رہے ہیں تو یہ ائر کینیڈا اور بہت سارے چھوٹے جہاز جو کہ ویدن کینیڈا جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ اپ پیسنجرز کو لے کر جاتے ہیں چھوٹے بڑے جہاز انٹرنیشنلی بھی جو جاتے ہیں وہ سب یہاں پر کھڑے نظر آ رہے تھے بڑا مزہ آ رہا تھا دیکھیں اچھا یہ گھر اب آپ دیکھیں یہ گھر اگر آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے یوکے آئرلینڈ اس ایریاز کا ہے کیونکہ جب میں آئرلینڈ گئی تھی تو تب بھی میں نے اسی ٹائپ کے وہاں پر گھر دیکھیں تو میرا خیال ہے جتنے بھی وہ علاقے جہاں تھندک ہے بہت زیادہ تھنڈے ہوتے ہیں سنو ہالز ہوتی ہیں وہاں گھروں کا پیٹرن جو ہے وہ ایک جیسے ہی ہے تو اس کے بعد اب آپ کو میں لے کے جا رہی ہوں یہ ڈیفرنٹ ایریاز اب مجھے ابھی فیلحال اتنا زیادہ ہر ایریے کے نام جو ہیں وہ نہیں معلوم ہیں تو بس آپ یہاں کا دیکھتے جائیں کہ مجھے جو اچھی چیز لگ رہی ہے نا آپ یہاں درختوں کے کلر کو دیکھیں مجھے شاید پلانٹس سے ویسے بھی لگاؤ ہے تو میں اس وجہ سے بھی بہت زیادہ نوٹس کرتی ہوں پلانٹس کو تو آپ دیکھیں کہ اس میں اگر گرین بھی ہے نا تو گرین کے بھی بہت ویرائٹی ہے اور ییلو ہے تو ییلو کلر کی بھی پلانٹس کی بہت ویرائٹی ہے تو اس میں پلانٹس جو ہیں وہ بہت سارے مختلف کلرز کی ہیں اور روڈز دیکھیں آپ کے بہت زیادہ ابھی شاید ٹائم ایسا نہیں تھا تو اس وجہ سے بہت بیزی نہیں ہے تو لیکن بہت زیادہ اس طر ناقسم کا رش نہیں ہے اچھا یہ جو ہے نا یہ میپل ٹری ہے جو کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ سیمبل آف نیشنل آئیڈنٹیٹی ہے کینیڈا کی اس کو میں مزاق سے جو ہے نا سونے کا درخت بھی کہہ رہی تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں کہ ریل میں جب آپ اس کو دیکھتے ہو ایسا واقعی لگتا ہے کہ جیسے سونے کے درخت ہیں درختوں کے اوپر سونا لگاو ہے اور شاید وہی توڑ توڑ کے لوگ جو ہے نا وہ کینیڈا سے پیسے باہر بھیج رہیتے ہیں پاکستان بھیج رہی ہوتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں جی کینیڈا سے پیسہ بڑا کھلا آ رہے ہیں تو اب جو ہے نا سیکنڈ ڈے جو ہے میں بھائی کے ساتھ ڈوفرین مال گئی وہاں سے کچھ تھوڑی شاپنگ بھی کرنی تھی تو یہ اب میں ڈاؤن ٹاؤن میں ہوں اب میں آپ کو ڈاؤن ٹاؤن کا ایریا دکھا رہی ہوں ٹھیک ہے یہ مین آپ کہہ لو کہ وہ تھوڑا سا ہٹ کے تھا مین آپ کہہ لو کہ جیسے اسلام راول پینڈی میں مری روڈ ہے نا تو سمجھو اس ٹائپ کے ایریا سے گزر رہی ہوں یعنی کہ یہ مین روڈ ہے اور اس کے دائیں بائیں دونوں طرف جو ہے نا مین روڈ کے وہ دکانے ہیں تو اب آپ دیکھئے کہ سڑک کتنی کھلی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو وہ رش اس طرح کا نظر نہیں آتا جیسا مری روڈ کے اوپر جو ہوتا ہے وہ رش نظر آتا ہے اچھا یہاں سے ہم جب مر رہے تھے تو یہ پکچر آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا یہ ہینڈ پینٹیڈ جو ہے وہ پکچر بنی ہوئی تھی تو میری امی بلکہ مجھے کہہ لگی کہ یہ پکچر میں کیا ہے یہ تو دکھاؤ تو میں نے پھر سلو موشن میں کر کے میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کو بھی دکھاتی ہوں کہ یہ ہینڈ پینٹیڈ پکچر ہے اور اس طرح سے اس میں بنا ہوا کیا ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں اب یہ مختلف گھر ہیں ٹھیک ہے ان گھروں کے پاس سے ہم گزرتے جا رہے ہیں اچھا جب میں یہاں پر پہنچی ہونا تو میں یہ دیکھ کے بڑی حیران ہو رہی تھی کہ یہاں پر اتنی سردی میں بھی لوگ کیمپنگ کرنے آئے ہیں تو سردی سے جھڑنی جائیں گے تو بھائی نے پھر مجھے بتایا کہ یہ کیمپنگ نہیں ہے یہ ہوملیس پیپل ہیں اچھا ہوملیس کا سن کے میں بڑی حیران ہوئی ہوں کہ یار ہمیں تو لگتا ہے کہ کینیڈا جو جاتا ہے وہ تو پیسے کی مشین اس کے پاس وہاں پر وہ خرید لیتا ہے اور پیسے بنا بنا کے تو باہر اپنے پاکستان بھیج رہا ہوتا ہے یا انڈیا لوگ بھیج رہے ہوتے ہیں تو یار یہ ہوملیس کہاں سے آگئے تو پھر بھائی نے بتایا کہ نہیں یہاں پر بھی بہت سارے ہوملیس ہوتے ہیں جن کے پاس کسی بھی ریزن سے گھر نہیں ہوتے تو وہ ہوملیس پیپل جو ہے نا وہ ادھر رہتے ہیں تو گورنمنٹ یا پھر پرسنلی لوگ اور یا دیفرنٹ سوسائیٹیز ان کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں تو اس طرح سے یہ ہوملیس پیپل جو ہے نا وہ یہاں سروائیو کرتے ہیں تو جگہ جگہ نظر بھی آتے ہیں یہ ہوملیس لوگ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر خوبصورت علاقہ ہے جیسے کہ دوسرا یورپین کوئی ایریا ہے اسی سے ملتا جلتا ہے مجھے لگ رہا تھا تو اب ہم پہنچ گئے ہیں یہ دفرن مال سامنے آپ دیکھیں گے کہ یہ لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے تو اب ہم یہاں سے پہنچ گئے ہیں دفرن مال میں دفرن مال میں جو ہے نا گاڑی کی پارکنگ کا بڑا مجھے تو مسئلہ لگ رہا تھا کیونکہ کافی مشکل سے ہمیں یہاں پارکنگ ملی کافی پھرنے کے بعد تو یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے جانا ہے ابھی ہم پارکنگ کی تلاش کر رہے ہیں کہ کہاں پر اس کی گاڑی کو پارک کیا جائے تو پاکستان کی طرح آپ جہاں دل چاہے وہاں کھڑی نہیں کر سکتے آپ کو پروپر پارکنگ کرنی پڑتے ہیں چاہے اس کے لئے آپ کو جتنا مرضی ویٹ کرنا پڑے تو ابھی سب سے پہلے ہم والمارٹ پہ آئے ہیں والمارٹ کینیڈا کا بہت پاپولر ترین ہے کیونکہ میں تو جہاں پر بھی گئی وہاں مجھے والمارٹ ہی نظر آیا اس کی پاپولارٹی کا اندازہ لگائیں کہ صرف کینیڈا میں 403 برانچز ہیں ڈیفرنٹ ایلیاز میں تو یہ 1994 میں کینیڈا میں جو ہے والمارٹ آئی تھی تو اب سب سے پہلے آلیف کو آپ دیکھیں کہ اس کی ڈیفرنٹ ویرائٹیز آپ کو نظر آ رہی ہیں تو میں نے پھر جو ہے نا اب سوچا کہ ایدنی میں سے جو ہے نا ڈیفرنٹ قسم کے تھوڑی تھوڑے آلیف سارے لے کے ملا کے ایک جو ہے نا وہ پیک کروا لیتی ہوں تاکہ دیکھیں کہ سب کا ذائقے میں کیا ڈیفرنٹ ہے تو اب آلیف بھی لے لیے ہیں باقی شاپنگ گروسری بھی ہو گئی میں نے ٹاول بھی لیا یہاں سے ایک تو باقی یہ دہی بغیر آپ دیکھ رہے ہو سب چیزیں لے لیے ہیں تو اب بھائی نے جو ہے نا وہ سیلف پیمنٹ کی ہے یعنی کہ کیش کی پیمنٹ نہیں کی تو مشین کے ذریعے پیمنٹ کر دی ہے اب ہم واپسی کا سفر شروع کر چکے ہیں تو اب یہ آپ کو جو ریلویر ٹریک نظر آ رہے ہیں نا تو یہ سٹریٹ کار کے لیے ہے جسٹ سٹریٹ کار جو ہے نا یہ پربلک ٹرانسپورٹ کے طور پر یوز ہوتی ہے اور یہ اس کا ٹریک ہے بلکل جیسے ٹرین کا ٹریک ہوتا ہے اس طرح کا ہوتا ہے اور سڑک کے اوپر ہی بنا ہوتا ہے جس پہ گاڑیاں وغیرہ بھی چل رہی ہوتی ہیں تو گاڑیوں کے ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سٹریٹ کار بھی چلتی رہتی ہے اب دیں مجھے نیکس فیڈیو تک اجازت اللہ حافظ